مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان خوشحام دیت ناظرین اور آئیک مردہ اپیر آپ کا خیر مقدم نعمت افطار میں سیگمنٹ ہے ایک سے بڑھ کر ایک جی ایک سے بڑھ کر ایک میں آج تین کنٹسٹنٹز ہمارے ساتھ ہیں کنٹسٹنٹ اے حمنا تارک بنگش شمائلہ پبلک سکول لانڈی سے اور کنٹسٹنٹ بی ملک امزد حسین دی کورنگی اکیڈمی کنٹسٹنٹ سی برسما صدیقی گرین پیس سکول سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ تینوں بیٹا بہت شکریہ آپ چشیب لائے اور تینوں پوری تیاری کے ساتھ پوری اعتماد کے ساتھ تقریر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیسی تقریر کر پاتے ہیں دو منٹ تیس سیکنڈ کے دورانیے میں انہیں پروف کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی ایبلیٹیز کو موضوع ہے اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی کے موضوع پر انشاءاللہ تقریر ہوگی اور منصفین ججز اپنے شعبے کے شاہکار شخصیات یہاں پر موجود ہیں جن میں جناب شاہد مضرور صاحب جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب گفٹ ہیمپرز ہیں مہمانوں کے لیے ان کنٹسٹنٹس کے لیے فوڈ بستی کی جانب سے سیلانی مسالہ جات کی جانب سے عابد گارمنٹس کی جانب سے جو ان کے ساتھ جائیں گے اگر یہ بچے محنت کر کے سمی فائنل راؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے تو باہر طور سویل شمس صاحب کی جانب سے اور سٹاو مارکٹنگ کی طرف سے کیش پرائزز ہیں جن کے یہ حق دار ٹھہریں گے چاہے پوزیشن کوئی بھی آئے فائنل راؤنڈ میں قدم رکھ لینے پر انعامات ان کے منتظر ہیں بہرحال ہم پروگرام کر رہے ہیں آغاز دوسرا روزہ سیکنڈ سیلیکشن راؤنڈ کنٹسٹنٹ اے ہمنا تاریخ بنگش شمائلہ پبلک سکول سے آئیے بیٹا موضوع ہے اللہ کی بندگی اور ہمنا بیٹا آپ کا بغش شروع ہوتا ہے تھری مائک ٹھیک کر لیں تھری ٹو ون سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو خدا ون ملے ایک سے ایک سجدہ طلب سو خدا ون ملے ایک سے ایک سجدہ طلب آدمی صف مرائل سے خدا تک پہنچا ہم سب کا خالق اللہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کی مثل نہیں اتنا انچہ ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں ایسا غنی ہے کہ کوئی اس کا مددکار نہیں اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ کوئی رب نہیں اس کے سوا جس سے امید باندھی جائے اللہ فرماتا ہے میری کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے زمین اور آسمان پر اللہ کی حکومت ہے وہ اس نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں وہ اس نظام کو چلاتے ہوئے سوتا نہیں اللہ کی ایک صرف سمی ہے یعنی سننے والا دنیا کی بے شمار تو ہمیں مختلف زبانیں بولتی ہیں ان میں اردو بھی ہے ہندی بھی ہے فارسی بھی ہے انگریزی بھی ہے اللہ ہر زبان کی بکار سنتا ہے الگ الگ زبانوں کو سمجھتا ہے سلیوکار اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ مخلوق اس کا حق ادا کرے اور ہر شخص سب سے اپنے دل میں اس کی بڑائی کو بٹھائے کیونکہ سب سے پہلے وہی ہے اور سب سے آخر وہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں یہی اللہ کی بندگی ہے اللہ اول تو ہے مگر اس کا مکان نہیں اللہ اول تو ہے مگر اس کا مکان نہیں وہ آخری تو ہے مگر اس کا زمان نہیں وہ عبدی تو ہے مگر انتہا سے پاک ہے آسمانوں پر بھی اس کا ذکر ہے صدر علی وقار ہواوں اور پرندوں پر اس کی حکومت جبرائی اسرافیل اس کے تابع جنت اس کی رحمت کی جگہ دوزاق اس کے عذاب کا ٹکانہ ہے صدر گرامی میرا اللہ جو میرا مالک ہے خالق ہے آقا ہے دوستو محبوب ہے بادشاہ عظیم ہے میرا اللہ جو مجھ سے ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے دوستو اور عزیزوں سے بڑھ کر انعیتیں کرنے والا ہے اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ ہم شب و روز ہر ہر لمحہ ہر گڑی ہر ساتھ اس کی بندگی کریں اور اس کی دین کی سرفرازی کریں کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی شکریہ ہم نہ تاریخ بنگش تقریباً بارال پورے وقت پر ہی انہوں نے اپنی تقریر کو سمیٹ لیا ایک آت سیکنڈ آجائی بٹا اپنی جگہ پہ آجائیں ایک آت دو سیکنڈ کے لیے تو چلے کوئی بات نہیں کی جا سکتی لیکن اس سے زیادہ اگر وقت بڑھے گا تو نیگڈیب مارکنگ ہو سکتی ہے ملک امجد حسین دیکھ کرنگی اکیڈمی کنٹیسٹن بی آئیے بٹا آئیے آپ کا وقت بھی شروع کروائیں گے چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے اور ایک بڑا کام تو کرنے ہی آگیا ہے اب دیکھیں کہ اس کو کتنا بڑا کر کے یہ پیش کرتا ہے وقت شروع کریں میٹا آپ کا چلیں جی 3, 2, 1 سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صد السلام علیکم اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا وہی ہے جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے وہی ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تب بھی وہی ہے جو ہمیں صحت دیتا ہے جب انسان کی پوری زندگی اس کی نگاہ کرم کی دین ہے جو یہ زمین و آسمان جاندر و انسان سب کے لیے سب کچھ ہے تو اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق بھی ہے یونکہ اس کے سامنے ہماری حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور یہی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا حق ہے بقول شاعر میں زندگی کا مقصد تیر دیں کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اللہ رب العزت کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم دکھ میں سکھ میں خوشی میں رنج میں غرض ہر حال میں شکریہ ادا کرتے نہیں اگر زندہ رکھے تو تیری ادا اور مار دے تو تیری ادا میں ہر لمحہ ہر گھڑی ہر موقع پہ میں تجھ پر قرمان ہوں میرے دل میرے دل کی دھڑکنیں تجھ پر فریفتہ یہ تیرا حق ہے تو جو بھی کرے میں تجھ سے راضی ہوں سجال وقار اللہ اور بندے کے درمیان حق اور اس کے ادائیگی کا جو شعور ہمیں اسلام بکشتا ہے وہ نہ تو کسی مذہب کے نصیب میں ہے اور نہ ہی کسی قوم کی عبادات میں قرآن اس تعلق کو تقویٰ کی اسطلاحات سے تعبیر کرتا ہے اس میں صرف خدا خوفی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی کی حرآن موجود کی کا احساس و شعور بھی شامل ہے مومن کی کیفیت خدا مستی کی ہوتی ہے وہ خدا کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح اس شخص کو اپنے وجود کے اپنے اہل و عیال کا احساس ہوتا ہے اللہ اور بندے کے تعلق پوری زندگی پر محیط ہے بیدار لمحات میں بھی اور خواہ میں بھی مخلوق کے اپنے خالق کے ساتھ ایسا تعلق دین اسلام کی سوا اور کہاں نصیب ہے اگر دین اللہ کے حقوق اور بندے کے درمیان اس طوائی تعلق کا نام ہے تو پھر میری تقریر اور میری جذبات کا ایک حسین مرقع ہے اللہ سے تعلق کے خاطر اگرچہ میرے جذباتوں میں حسوسات بڑے ہی وجد انگیز ہیں لیکن ان کے اظہار میں اگر دلوں سباں کہیں بھہ گئی ہو تو میں مافی کا طلبگار ہوں بیگانہ اپنی ذات سے مجھ کو اور نہ رکھ سرورے وصلگر نہیں مغموم ہجر رکھ کہ ہجر ہے قبول مجھے بیگانگی نہیں بیگانہ رہ کے تجھ سے کوئی زندگی نہیں شکریہ واہ بیگانہ رہ کے تجھ سے کوئی زندگی نہیں پورے وقت میں اپنی تقریر سمیٹ لی اس بچے نے بہت خوبصورت انداز سے کی یاد او سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود اس کی یاد دست بکار دل بیار بندگی اللہ کی بندگی آج یہ موضوع ہے اور لاسٹ کنٹسٹنٹ کنٹسٹنٹ سی ہیں اور وہ ہیں بسمہ صدیقی گرین پیس سکول سے آئیے بیٹا جی بسمہ مائک سٹ کرلیں بیٹا ٹائم شروع کرمائے آپ کا ٹھیک ہے تری ٹو ون سٹارٹ بسم اللہ رحمان الرحیم میری انتہان نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں صدیقرامی اسلام علیکم تمام عالم زمین و آسمان سارا جہان پہلے بلکل ناپیت تھا کوئی بھی چیز نہیں تھی پھر اللہ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ وجود میں آیا اللہ جس نے تمام جہانوں کو پیدا کر کے ان کی ترتیب بنائی اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سہر ہمیشہ رہے گا وہ بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں سارا عالم اس کا محتاج ہے کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں وہ سب سے یقتہ اور نرالہ ہے اور وہی سب کا خالق اور مالک ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ سنتا ہے سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے وہی سب کو جلا دیتا اور مارتا ہے وہی سب کو روزی دیتا ہے وہی جسے چاہے موت دے وہی جسے چاہے ذت و ذلت دے وہی عبادت کے لائک ہے کوئی اس کا مثل اور مقابل نہیں نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے ساری بندگی اور حقوق اس کے ہیں سدگ راوی میں چھوٹی سی بچھی جسے اللہ نے چلنا سکھایا لیکن میں اس کا مجھے رشتہ داروں کی پہچان کر آئی لیکن میں اس کو پہچان نہ سکی میں کتنی چھوٹی سی ہوں کتنی بے وقوف اور ناس سمجھ سی ہوں اور واللہ کتنا بزرگ و برطر ہے کتنا علیم و خبیر ہے کہ میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ نماز میں میری طرف بیوکوفیوں اور غلطیوں سے آشنا ہو کر پردہ پوشی کرنا اللہ کی ننایتوں پر کبھی دل چاہتا ہے خوشی سے مر جاؤں اور کبھی دل چاہتا ہے ندامت سے مر جاؤں وہ جتنا اچھا اور عظیم ہے میں اتنی بری اور حقیم ہوں زندگی آمد برائی بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی پورے وقت میں تقریبا بسمہ تارک گرین پیس سکول سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنی تقریر سمیٹ لی بازا بازا ہرنچ ہستی بازا درکاب و گبر و بت پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نامیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی بازا اللہ کی بندگی شاہد مسرور صاحب کیسا رہا آج کا مقابلہ کیا رائے ہے تینوں کنٹسٹنٹس کے حوالے سے مجھے جلدی سے بتا دیجئے کہ ان کی تقریر کیسی رہی ان تینوں کی تقریر بہت اچھی تھی اور اس عمر میں یقیناً اتنا خوصلہ کر لینا بڑی بات ہے کیونکہ مواد پر پہلے بھی بات ہوئی کہ مواد اساتذہ کی طرح سے آتا ہے لیکن اس میں ایک تو موضوع پہلی تقریر جو تھی اس کا موضوع اللہ تھا اللہ کی بندگی نہیں تھا ٹھیک ہے جی دوسرا موضوع جو تھا وہ موضوع پہ تقریر ضرور تھی لیکن تقریر میں اور مضمون میں ایک فرق ہوتا ہے لکھنے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو مضمون لکھ دے رہے ہیں تو بچہ اس کو تقریر کے انداز میں کیسا کرے گا اور جو تیسری تقریر ہے اس میں بیٹا وہ بھی ایسا لگا جیسے جنہوں نے دوسری تقریر لکھی انہوں نے تیسری وہ بھی ایک مضمون تھا جو آپ کو پڑھنا پڑھا آپ اپنی زبان کیجئے پہلے تو یہ آپ کی ساتھ از کا کام ہے غلطی کہیں گلتی نہ کہیں اسی طرح سے جب وہ یعنی اللہ وہ تو اس کی مثل نہیں ہوگی اس کی مثل ہوگی بلکل ٹھیک ہے اس طرح اس کی بھی بڑی غلط نہیں ہے آپ کو کسی استاد نے شاید سنا میں ظاہر ہے کہ ہم سے بھی بہت ساری غلطیہ ہوئی اس زمانے میں بس تلفزات کی طرف جو اشارہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ پچھل لفا بھی جب ہم نے یہاں مقابلہ کیا تھا آپ بھی فرماتے ہیں بار بار یہ عرض کر رہا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ پورا سال گزرنے کے حق کو حق کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد موقع کو موقع کہہ رہے ہیں اور قوم کو قوم کہہ رہے ہیں اور بیگانے کو بیگانہ کہہ رہے ہیں صحیح اسی طریقے سے کچھ غلطیاں اور بھی ہیں جس کے طرف خدا رفعہ سے دلازاری مقصود نہیں ہے بلکہ اسلام اس میں توجہ دینی ہے کیونکہ اس کے بغیر معاملہ بنے گا نہیں تقریر میں آتے ہوئے اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھئے کہ الفاظ کے استعمال اور چناو صحیح جہاں تک مواد کا تعلق ہے اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی اللہ پر تو ہے لیکن اس پر بندگی کیسے ہو اور بندگی کا تصور کیا وہ نظر نہیں آرہا آپ تینوں میں کہیں بھی بلکل صحیح میں تو چاہ رہا تھا کہ آج کا ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ اسمائل جلالی صاحب اناؤنس کر دیں لیکن چلیں رزوان بھائی ایسا کر رزوان زیادی صاحب آپ کی رائے اور پھر ریزلٹ آپ اناؤنس کر ریزلٹ کے لیے میں سر سے اور کونگو کے مشاورت کر لیں کیونکہ یہاں میں رائے ضرور دیتا یقینا یہ میں بھی کہہ سر کی موجود میں بہت اصلاح بچوں سے زیادہ ان اسادزہ کی ہے جو ان کی تقریر تیار کرتے ہیں یہاں میں سر سے کہہ رہا تھا سر یہ صورتحال دیکھ لیجئے آپ دونوں مشترقہ فیصلہ کر لیں میں اس جانے توجہ دل رہا چھلے تو یقینا آپ تو میری فیور کرتے نا سر آپ دیکھ گئے غیر مشروط سب کی حمایت اعلان کرتے ہیں میں پچھلے سیگمنٹ میں بھول چکا ہوں دیکھیں بعد یہ سیچویشن کوئی ہو ہم نے بس ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں سر سے میں کہ ریزول تین ریزول تو اس سلسلے میں جو نتیجہ وجہ انتخاب بھی بتا دیجئے گا کس وجہ سے انتخاب ہوا ہے دیکھیں اصل میں کیونکہ یہاں مواد اور تلفز اور ادائی کے جو نمبر ہے تو زیادی سے پتے مواد کو ترجیح دیتے ہوئے پھر اس کو لے کر آتے ہیں باقی انیس بیس کا یہ فرق ہے سب کی تقریر اچھی ایک نمبر کے فرق سے دائیں بائی ہوئی ہمنا تاریخ بنگش سمائلہ پبلک سکول دی کورنگی اکیڈمی سیلیکٹ ہو گئی ہیں اور ان کی سیلیکشن کا جو ریزن بتایا وہ یہ بتایا کہ ان کی تقریر کا جو مواد ہے جو کونٹینٹ ہے وہ بہتر تھا جس ویسے ایک نمبر کے اضافے کے ساتھ ان کو سیلیکٹ کر لیے پوائنٹ 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 بلکل برابر بلکل ہمنا تاریخ اور ملکہ ہمجد حسین تقریباً برابر تھے لیکن بس آدھے نمبر کے فرق سے ہمنا تاریخ بنگش سیلیکٹ ہو گئی سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے اور انہیں بھرپور تیاری کے ساتھ آنا پڑے گا وقفہ اور وقفے کے بعد مدھت مصطفی حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ حدیعہ عقیدت پیش کیا جائے گا تینوں جزیس کا بہت بہت شکریہ سر میں نے تو دیکھیں کلیئر بتا دے میں اگر ہوتن بچ آپ مجھے ضرور آپ جو دیتے جس دیتے بلکل اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا رو کو سلامیت کو آپ کے میں جانتا اس لئے دیتا بلکل بلکل وہ بھی پیار کرنے والے اور پیار کا انداز ہے رزوان زیدی صاحب کا شکریہ شاہد مسعود صاحب کا سلامت رکھے ڈاکٹ صاحب اللہ آپ کو ہمارے سر پر ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسند دیدہ پروگرام مصنا ہو جائے موسیقی